اسی طرح سے آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہے جیسے پار ایک سیبل انجینئر ہے تو وہ میکینیکل انجینئر کا کام نہیں کر سکتا ایک میکینیکل انجینئر ہے تو وہ لیکٹریکل انجینئر کا کام نہیں کر سکتا انجینئر کی فیلڈ اتنی وائیڈ ہے اس میں آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ بینکنگ کا سیکٹر ہو انرجی سیکٹر ہو انفرمیشن سیکٹر ہو انفرمیشن ٹکنالوجی ایڈکیشن کنزیومر سیکٹر اگری کلچر ٹیلی کام یہ نہیں کہ جہاں پہ پیسے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ پیسے کا لیند دینے جہاں پہ پیسے کی ویلیو ہے چارٹر کانٹنٹ is needed there چارٹر کانٹنٹ جیسے جیسے مشکل اور کامپلیکس چیزے ہوتی جائے گی ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی جائے گی اور جب ویلیو زیادہ ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا payout بھی بہتر ہوگا تو یہ کچھ 9 points میں نے آپ کے ساتھ quickly discuss کی ہیں ویسے تو ان کے اوپر بڑی ڈیل سے بھی بات کی جا سکتی ہے بہت لمبے لمبے points جو explanation کی جا سکتے ہیں لیکن میں نے کوشش کیا کہ 30-31 minute میں میں آپ کو یہ ساری باتیں explain کروں